حضرت عمر اور ان کی اہلیہ کی قبروں کو دہشت گردوں نے کھود دیا ایران شان کے صوبے عدلیب کے شمال مغرب علاقے میں موجود حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ آٹوے خلیفہ ہیں ان کے مزار کو باغیوں نے اور درندوں نے شہید کر دیا اس مناظر کی سوشل میڈیا پر تصویر اور ویڈیوز تیدی سے وائرل ہو رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس افسوسناک واقعے کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل ریال فیک دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایران کا بھائیانک چہرہ سامنے آ گیا ایران کے شام صوبے میں ہونے والے عجیب و غریب قصے اور دل دہلا دینے والی کہانیاں بلکل واضح ہیں اور اب یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ ان کی مجریمانہ حکومت کے چلتے ہوئے کوئی بھی محفوظ نہیں یہاں تک کہ اب مردے بھی محفوظ نہیں کیونکہ انسان نمہ غزیروں اور باغیوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کی قبروں کا یہ حل کر دیا ہے ایران کے مجوسی ملیشیا اور بشیر الغزیر کے درندوں نے عمر بن عبدالعزیز اور ان کی زوجہ محترمہ کی قبر کو کھوٹ کر ان کے مقدس اجزام کو نکال کر لے گئے ہیں اس عمارت میں تین قبریں ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کے علاوہ مزار کے خادم شیخ عبدالزکریہ یایا کی دہشتگردوں نے تینوں قبروں کو کھوٹ دیا ہے اور اب یہ قبریں بالکل خالی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار اور آپ کے جسات کی بے حرمتی کی وجہ سے پوری امت مسلمان میں افسردی اور غم غصے کی لہر چھا گئی ہے اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ کون بدبخ ہے جس نے تیرہ سو سال قبل اس دنیا سے چلے جانے والے مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمرانوں کی لاش کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے آخر انہیں یہ کر کے کیا ملا اس بات کا خلاصہ ابھی بھی نہ ہو سکا دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر خبر سے بخبر رہیں